لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لی ٹائنگ اپنی سپون سے لی جو کو کیک کھلانے لگی تھی اور یہاں لین مو بلکل آنکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی اور اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا لی ٹائنگ تو اسے کیک کھلاتے ہوئے بہت زیادہ خوش تھی مگر لین مو بہت پریشان تھی اور تب ہی وہ اپنا جوس گرا دیتی ہے اور سب ہی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور سب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا تب ہی وہاں بیٹھے دو لڑکی کہتے ہیں یو اس نے سلیپرز ڈالے ہمیں ہیں یہ کتنی گندی لگ رہی ہے اور سلیپرز بھی وہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہاں لین مو بہت پریشان ہو جاتی ہیں ان کی باتیں سن کر اور وہاں ان دونوں کو دیکھ کر لی یو اور لی ٹائنگ کو دیکھ کر اور تب وہ سلیپرز اتا کر وہاں سے بھاگ کر چلی جاتی ہے یہاں لی یو سے بلاتا ہے لین مو تم کہاں جا رہی ہو تم نے گیم آتی چھوڑ دی اور لین مو کہتی ہے تم لو خود ہی کھیلو مجھے نہیں کھیلنا اور وہ وہاں سے چلی آتی ہے لین مو رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے اس ریسٹورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے اپنی بھیجتی خود ہی کروائی ہے وہ بھاگ کر اپنے گھر واپس جا رہی تھی بہت پریشانی میں بھاگ رہی تھی اور تب ہی وہ سیڑیوں سے گرنے لگتی ہے اور جب وہ گرنے لگتی ہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لین مو اس لڑکے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا ہینسوم ہے کیا ایسے ہینسوم لڑکے بھی سنیا میں ہوتے ہیں اور تب ہی چیک کرنے لگتی ہے کیا یہ ریال میں ہے یا سپنا ہے اب یہ لڑکا جب بولتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ریال میں ہی ایک لڑکا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں کیا آپ انہیں کلین کرنا چاہیں گی اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ جا کر اس باتھروم میں آپ نے آپ کو کلین کر سکتے ہیں اب لین مو اس باتھروم جاتی ہے اور خود کو کلین کرنے لگتی ہے اور سوچتے ہیں میں اتنی گندی ہو چکی ہوں سارا جوس مجھ پر گر گیا ہے خود کو کلین کرنا بھی کتنا مشکل ہے اور تب ہی اسے وہ فلار ملتا ہے جسے وہ ہمیشہ پہنتی ہے اور خود کو بہت پیارا کر لیتی ہے اب لین مو پھر سے اپنے والوں میں وہ پرپل بیوٹیفل سلار کا کلپ لگا لیتی ہے اور یہ سوچتی ہے اب مجھ پر کوئی بھی نہیں ہیسے گا میں ایک پیاری لڑکی ہوں اس کے بعد وہ اسی ہینسم گئے کے پاس دوبارہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے کیا تم ایک کیفے پارٹی میں میرے ساتھ جاؤ گے اور وہ مان جاتا ہے اور اب لین مو اس لڑکے کے ساتھ واپس اسی کیفے پارٹی میں جاتی ہے جہاں سے کہ وہ رو کر باہر آئی تھی جہاں پہ سب نے اس کی انسلٹ کی تھی یہاں سب انجوائی کر رہے تھے جبکہ لی یو ایک سائٹ پر کھڑا تھا سیڈ تھا وہ لین مو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ لین مو روتے روتے کہاں سے چلی گئی اور تب ہی لین مو وہاں انٹر ہوتی ہے تو سب کے مو کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں اور وہ سب کہہ رہے تھے واو یہ کتنی پیاری لڑکی ہے یہ کہاں سے آئی ہے تب ہی لی یو اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے زی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اے زی اسے کہتی ہے واو کتنا اچھا کوئنسیڈنس ہے تم بھی یہاں پر ہو اب لی یو اسے کہتا ہے کہ آپ بھی ہم ارسد پارٹی کو جوائن کرو تو لی ٹینک کہتی ہے کہ یہ میری فرنٹ کے پارٹی ہے تو میں بتاؤں گی کہ اسے جوائن کرنا ہے یا نہیں تو وہی لڑکا جو کی لینماو کے ساتھ آتا ہے وہ لی ٹینک سے کہتا ہے کیا یہ کیفے تمہارا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا نہیں ہے یہ میرے فرنٹ کا ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ انلکی لی تمہارا فرنٹ میرا بھی فرنٹ ہے تو لی ٹینک اپنا سل جھکا لیتی ہے اس کے بعد یہی لڑکا لی ٹینک سے کہتا ہے چلو ایک گیم کھیلتے ہیں تم مجھے کوئی بھی کام کہہ سکتی ہو اور اگر مجھ سے وہ کام نہیں ہوا تو تم جیت گئی جبکہ اگر مجھ سے وہ کام ہو گیا تو میں جیتا اور اس میں کیا سزا ہوگی یہ تم خود دیسائیڈ کروگی اس پر لی ٹینک کہتی ہے کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ جو بھی اس گیم کو ہارے گا وہ یہی شوز ڈال کر یہاں سے باہر چلا جائے گا اور ایسے ہی اب ان کی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو لی ٹینک اس لڑکی سے کہتی ہے تم کہتے ہو رہا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو تم کافی کانفیڈنٹ لگتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ میں سٹارٹ کو دیکھنا چاہتی ہوں سب کہتے ہیں آج تو بہت بادل ہے تم سٹارٹ کو کیسے دیکھ سکتی ہو تو لی ٹینک کہتی ہے اس نے کہا تھا نا یہ سب کچھ کر سکتا ہے میں اسے جو بھی کہوں گی یہ کرے گا تو اب یہ کر کے دکھائے نا اب یہ لڑکا اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور تب ہی وہاں سے ایک گلاس اٹھاتا ہے اور اس گلاس میں بہت سے لیکوٹس کو مکس کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک ایسا ماجیکل لیکوٹس بناتا ہے جسے کہ سب لوگ سٹارز کو دیکھ سکتے تھے یہاں لی ٹینک پریشان ہو جاتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے وہ اسے یہ لیکوٹ کھانچنے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ لڑکا ہر طرف لیکوٹس پھانک دیتا ہے اور جسے آسمان پر ہر طرف سٹارز ہی سٹارز نصر آنے لگتے ہیں سب لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں لی ٹینک خود بھی حیران ہو جاتی ہے اور اب وہ اپنی ہار کو مان کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو یہ لڑکاؤں سے پیچھے سے دوبارہ بولاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا جو بھی یہاں سے جائے گا ان شیوز کو لے کر یہاں سے جائے گا انہیں پہن کر جائے گا اور تم ایسے ہی جا رہی ہو تو لی ٹینک کا دوست جلدی سے بولتا ہے کہ اس نے گیو اپ کر تو دیا ہے وہ یہاں سے جا بھی رہی ہے اب تم کیا چاہتے ہو تم اپنی دوست کو بولو نہ کہ یہاں سے چلی جائے سب سے مافی بانگے لین وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور وہ کافی زیادہ اداس تھی کہ پارٹی میں تو لڑائی ہو رہی ہے تب ہی وہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے یہ گیم میں نے ہار دی ہے اور میں اس گیم سے جا رہی ہوں اس جنگ کی وجہ سے جو سٹارز بنے ہیں وہ ریال نہیں ہے وہ الیوجنری ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے یہ شوز مجھے دو میں انہیں پہن کر یہاں سے جا رہی ہوں یہ جو میجیکل سٹارز اس آسمان میں بنے ہیں یہ ریال نہیں ہے اور یہ سب کچھ اس گیم کی رول کی خلاف ہے اور تب وہ اس سے وہ شوز لے لیتی ہے اور انہیں پہننے لگتی ہے لیکن تب ہی جب وہ یہ شوز پہننے لگتی ہے تو یہ لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر تمہیں یہ شوز پہننے ہی ہے اور تمہیں اس عزا کو ایکسپٹ کرتی ہو تو مجھے تمہیں یہ شوز فکس کر کے دینے دو اور پھر وہ ان شوز کو کاٹتا ہے اور انہوں نے اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے یہ شوز لین ماؤ کو پہناتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھے اسے شوز پہنانے کے بعد یہی لڑکا لین ماؤ کے کان میں کہتا ہے اتنی پیاری لڑکی بننے کے بعد تمہاری زندگی کافی بدل گئی ہے اور یہاں لین ماؤ حیران ہو جاتی ہے اسے سب پتا ہے اسے یہ سب کچھ کیسے پتا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لین ماؤ جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی وہ لڑکا اس کا سکرٹ جانتا تھا اور اس نے اس سے بولا تھا کہ جب سے تم ایک پیاری سی لڑکی میں چینج ہوئی ہو تب سے تمہاری زندگی کافی بدل گئی ہے یہ سنکا لین ماؤ اس سے کہتا ہے تم کیسے جانتے ہو میری یہ بات مجھے بتاؤ اور وہ آگے سے ہسنے لگتا ہے یہ کہتا ہے ہسو مت مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرا اتنا بڑا سکرٹ کیسے جانتے ہو تو وہ کہتا ہے تم کافی بدل ہو میرے سامنے ہی تو تم باتروم میں گئی تھی اور جب اس روم ایسے اتنے ساتھ لائٹ آئی تھی تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے اور اسی باتروم سے تم ٹرانسفرم ہو کے باہر آئی تھی تو میں سمجھ گیا تھا اور وہ کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے دوسری طرف لی ٹینگ کی فرینڈ لینمو سے کہتا ہے اب تم ہار تو گئی ہو تو چلو پارٹی سے باہر چلی جاؤ اور لینمو جانے ہی لگتی ہے تو لی ٹینگ کہتا ہے مجھے اس پارٹی میں نہیں رہنا جیسے یہاں رہنا ہے رہے میں تو یہاں سے جا رہی ہوں اور اب اس کی فرینڈ کہتا ہے نہیں لی ٹینگ تم کہاں جا رہی ہو اب لی ٹینگ جاتے جاتے لی یو سے کہتی ہے تم یہاں کیا کرے ہو تم بھی آ جاؤ مگر لی یو اس سے کہتا ہے کہ میں لینمو کا ویٹ کر رہا ہوں کافی دیر ہوگی ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تو لی ٹینگ اس سے کہتی ہے اتنی ٹائم ہوگی ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے اگر اسے واپس آنا ہوتا تو وہ آ جاتی اب یہاں لی یو سوچتا ہے مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے پتہ نہیں وہ روتے روتے کہاں چلی گئی اور لی یو بھی ان دونوں کو بھائے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں لینمو جو کہ ایک پیاری سی لڑکی میں ٹرانس فرم ہو چکی تھی وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں لی یو کیا سوچ رہا ہوگا اور تب ہی سامنے والا لڑکا اس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کس بارے میں سوچ رہی ہو تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں کسی بارے میں بھی نہیں سوچ رہی ارے میں نے تم سے بھی تمہارا نام بھی نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے اب یہ لڑکا اسے اپنا نیم زیان بتاتا ہے اور یہاں لینمو اسے کہتی ہے آپ تو ویسے بھی تم میری اپیرنس جانتے ہو تو مجھے یہ کلپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد لینمو وہ کلپ اتار دیتی ہے اور پھر سے وہ پہلے والی لڑکی میں چینج ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں پھر سے وہی اگلی گرل بن گئی ہوں تمہیں بہت مشکل ہوگا مجھے ایسے ایکسپٹ کرنے میں تو یہ لڑکا کہتا ہے کس نے کہا کہ تم پیاری نہیں ہو تم تو آسمان میں چمکنے والے ان ستاروں کی طرح ہو جن کے آس پاس بادل ہیں وہ بہت چمک رہے ہیں مگر بادلوں نے ان کی روشنی کو چھپا رکھا ہے اور جو جو تمہیں اگلی کہتے ہیں میں ان سب کو ماروں گا یہاں لینمو پریشان ہو کر کہتی ہے تمہیں کس نے کہا کہ میں سٹار کے جیسی ہوں چاہے تو سٹار جتنا بھی چمک رہے ہو ان کی لائٹ کا کیا فائدہ اگر وہ دکھے نہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں جتنی اگلی ہوں میں کلاوڈ تو ہو سکتی ہوں مگر سٹار نہیں اب یہ لڑکا اس کے سر پر زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے پاگل لڑکی تمہارے پاس جو یہ اتنا پیارا میجیکل فلار ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ تم ہیروین ہو اور تم خود کو اگلی کہتی ہو تب ہی اس کا سیل رنگ کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں پھر کبھی ملیں گے اب یہاں لینڈ ماؤز سے کہتی ہے کہ پھر کب ملیں گے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر کبھی تم برڈ ان ویل ڈانسنگ پارٹی میں آئی تو تمہاری اور میری ملکات ضرور ہوگی دوسری طرف ہم اسکول کے سب سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ برڈ ان ویل پارٹی کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھے اور یہ سب لوگ اس کے لیے ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے یہاں ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ جو بھی برڈ ان ویل میں سب سے اچھا پرفارم کرے گا وہ وہاں کے بیسٹ آنسر یعنی کہ آپ سب کے آئیڈلز کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع حاصل کر سکے گا یہاں لینڈ ماؤز جو یہ سب باتیں سن رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ برڈ ان ویل ڈانس کے بارے میں میں نے کبھی سنا ہے اور تبھی اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہی ہینسوم لڑکا جس کا نیم زیان تھا اس نے اسے کہا تھا کہ اگر کبھی تم برڈ ان ویل ڈانسنگ میں آئی تو ہماری ملاقات ضرور ہوگی اور تبھی وہاں لی ٹینگ آ جاتی ہے اور آکر لینڈ ماؤز سے کہتی ہے تمہیں تو ڈانس کرنا ہی نہیں آتا تم برڈ ان ویل کے بالٹ میں کیسے جا سکتی ہو لیکن اگر تم میرے سامنے بھی ایک مانگو کہ مجھے سکھا دو ڈانس کرنا تم میتے میں سکھا سکتی ہوں دوسری طرف لی ٹینگ کی فرینڈز سے کہتی ہیں کہ تم جتنا اچھا پرفارم کرتی ہو بارڈ ان ویل ڈانسنگ تو تمہارے لیے ہی بنی ہے اور اب لی ٹینگ یہاں لینڈ ماؤز کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ ہاں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو کھانے کے علاوہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے انہیں بس آتا ہے تو بس کھانا کھانا اور کچھ بھی نہیں اپنی اس بیستی کے بعد یہاں لینڈ ماؤز سوچتی ہے کہ تم مجھے کیا سکھاؤگی میں خود ہی ڈانسنگ کرنا سیکھ جاؤں گی اس کے بعد ہمیں لینڈ ماؤز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈانسنگ پریکٹس کر رہی ہے مگر اسے وہ نہیں ہو رہی وہ رو رہی ہے یار کیوں نہیں ہوتی مجھ سے میری باڈی بہت ہارڈ ہے میں یہ نہیں کر سکتی اس کے بعد اسے اپنی چاکلٹ یاد آتی ہے ارے ہاں چاکلٹ کھاؤں گی دانسنگ پریکٹس وہ سٹیپس نہ ہوئے تو تم اس روم سے باہر چلی جاؤ گی اب لینڈ ماؤز کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور لینڈنگ اسے ایسے سٹیپس کر کے دکھاتی ہے جس سے لینڈ ماؤز کا مو کھلا کھلا رہ جاتا ہے اور پھر وہ بہت ہی آرام سے بیک کو اٹھاتی ہے اور روم سے نکلنے لگتی ہے اور کہتی ہے میں ایک گریٹ پرسن کو ریکنیز کرنے میں بہت ہی زیادہ ناکام رہی میں تمہیں پہچان نہیں پائی اور پھر وہاں سے جانے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے لی جو ہوتا ہے اب لی جو اسے کہتا ہے تم کلاس کے بعد کہاں تھی اور تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے ایک نیو بائک خریدا ہے اور میں تمہیں اس پہ جھولا دینا چاہتا ہوں تب ہی لینڈنگ آ کر لینڈ ماؤز سے کہتی ہے کیا تم میرے ساتھ ڈینس پریکٹس نہیں کروگی تم نے تو کہا تھا تم ڈینس سیکھوگی نا تو آؤ نہ میں تمہیں ڈینس سیکھاتی ہوں اب لی جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ویٹ کر سکتا ہوں لینڈ ماؤز تم اس کے ساتھ ڈینس سیکھ لو اب لینڈ ماؤز سے ڈینسنگ کی ایک ویڈیو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسا ڈینس کرنا چاہتی ہوں جو سٹیپس تم کرتی ہو وہ تو مجھ سے نہیں ہوں گے یہ بیسک سٹیپس ہیں میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں اس پر لینڈنگ کہتی ہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے میں تمہیں یہ سکھا دیتی ہوں اور تب وہ اس سے ڈینس سکھانا لگتی ہے جبکہ لی جو بیٹھا لینڈ ماؤز کا ویٹ کر رہا تھا اور اس بات سے لینڈنگ بہت زیادہ جیلس ہو رہی تھی اور اسی جیلسی کی وجہ سے وہ ایک پلان بناتی ہے جب وہ لینڈ ماؤز کو ڈینس سکھا رہی تھی تو تب ہی وہ خود ہی جان بوٹ کر گر جاتی ہے اور پھر لی جو سے کہتی ہے کہ مجھے لینڈ ماؤز نے دھکا دیا ہے اس نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا اور مجھے گرا دیا جبکہ لینڈ ماؤز نے ایسا نہیں کیا تھا لینڈ ماؤز سے کہتی ہے میں نے ایسا نہیں کیا تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو لینڈ ماؤز سے کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا برداؤ کیوں کرتی ہو کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یہاں لینڈ ماؤز کہتی ہے میں نے تمہارے پاؤں پہ پاؤں ہی نہیں رکھا میں نے تو اسے ٹچ بھی نہیں کیا یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے اب لی یو کہتا ہے کہ آرگیومنٹس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لین ماؤ تم اس کو سوری کر دو لین ماؤ کہتی جب میں نے اسا کیا ہی نہیں ہے میں نے جو کام کیا ہی نہیں ہے میں اس کے لیے سوری کیوں کہوں ان دونوں میں بہت بحث ہوتی اور تب لی یو لین ماؤ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں سوری نہیں کرنا تو مت کرو اور پھر لین ماؤ پہ غصہ ہو کر وہ لی ٹینگ کو میڈیکل روم میں لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد پریشان لین ماؤ گھر آ جاتی ہے گھر آ کر اپنے ٹائ پہ غصہ ہوتارنے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے لی ٹینگ آج تم میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بہت زیادہ غصے میں تھی اور پھر کہتی ہے میں ایک بچارے ٹائ پر اتنا غصہ کیوں ہوتاری ہوں اس کے بعد وہ اپنا بیک کھولتی ہے کہ کچھ سپائسی بین ہی کھالے مگر جب وہ اپنا بیک کھولتی ہے تو اس میں تو کوئی سپائسی بین نہیں تھے بلکہ اور الگ الگ چیزیں تھیں جو کہ اس کی تھی ہی نہیں ایکچلی میں اس کا بیک لی ٹینگ کے بیک سے ریپلیس ہو گیا تھا یہیں اسے لی ٹینگ کے پرائیمری سکول کی فوٹو نظر آتی ہے اور وہ سوچتی ہے یہ لی ٹینگ کے پرائیمری سکول کی فوٹو ہے وہ ضرور بچپن میں پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہوگی اور پھر وہ اس کی فوٹو کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن جب وہ اس کی پرائیمری سکول کی اس کی بچپن کی پک دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ لی ٹینگ بچپن میں بلکل بھی پیاری نہیں تھی اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے